اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزمان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمتیں حاضر ہوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر اس چینل پر بتائی جاتی ہے اور آپ کے شوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام اکسان دیکھ رہے ہیں آج کچھ بہنیں انہوں نے خواب دیکھا ہے مہندی کے حوالے سے تو ایک بہن کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاؤں کو مہندی لگی ہوئی ہے دونوں پاؤں ہیں تو اس میں دیکھتی ہوں کہ مہندی ہے اور اس کا خاصہ رنگ جو ہے وہ اچھڑا ہوئے اپنے دونوں پاؤں میں تو اس کی تعبیر آپ بتا دیجئے تو میرے بہن اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کو مہندی لگی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالی آپ سے دکھ درد مصیبت کو دور کرے گا آنے والے جو حالات ہیں آنے والا جو وقت ہے اس میں اگر آپ کا کوئی مثلہ بنا ہوا ہے کہ دکھ ہے کہ درد ہے تکلیف ہے مصیبت ہے اسے اللہ تعالی آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا اور رہائی عطا فرمائے گا دوسری بات یہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو دولت نصیب ہو گئی اگر آپ گھر بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں کیا کسی کا عوض نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جیسے غیب سے کوئی آپ کی مدد ہوتی ہے کوئی آپ کا ایسا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو کوئی عنام ملتا ہے تو آپ کو کوئی گھر بیٹھے کوئی ایسا خوشکبری ملے گی جسے آپ کی فنینشلی صورتیال جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اچھا ایک اور بہنہ وہ کہتی ہیں کہ ہاتھوں کو مہندی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھوں کو نہ مہندی لگی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں کو رنگ دار میں نے مہندی سرنگا ہوا ہے تو اس کی تعبیر بتا دیں دیکھیں اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو مہندی لگاتا ہے خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ مال اور دولت یہ دونوں اس کو ملیں گے گزرے گی نہیں اس کی زندگی میں مسائل پریشانیاں جو ٹینشنز اور باقی چیزیں ہیں وہ کم ہوں گی راحت سے زندگی گزرے گی آسانی سے زندگی گزرے گی اور اللہ تعالی اس کو مال اور دولت تا فرمائے گا اس کو راحت اور چین اور خوشیاں اور یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے جو کوئی عورت دیکھتے کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے اور مہندی سے ہاتھوں کو رنگے ہوئے دیکھنا ہاتھوں کو ایک مہندی ہاتھوں کو لگانا ایک رنگے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ مہندی سے بہت زیادہ رنگے ہوئے ہاتھ ہیں کونیوں سمیت اس کی مہندی لگی ہوئی ہے تو وہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو ایک تو جو اس کے عزیز و اقارب ہیں اس کے خوش ہیں اس کے دوست ہیں احباب ہیں رشتہ دار ہیں ایک تو ان کا وہ رازدار بنے گا یعنی ان سے ان کی کوئی رازداری اس کے پاس ہوگی وہ اسے راز کی باتیں کریں گے راز و نیاز اس کے پاس بطور امانت ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ مالدار ہوگا جو شخص یہ دیکھتا ہے جو عورت یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے اس کو مستقبل بائید یا قریب میں کوئی فیننشلی طور پر کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے اس کی کوئی مالی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور بے فکر اسے وہ عمر گزارے گا یعنی کسی بھی حالت میں آپ نے ایک ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے یا آپ نے پورے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے اور بالخصوصی عورتوں کے لیے تعبیر ہے کہ ان کا یہ جو ہے عورتوں کے حوالے سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مالداری کی علامت ہوتی ہے مشکلیں پریشانیاں ٹینسنز دور ہونے کی یہ اشارہ ہوتا ہے اور خوشیاں اور آسانیاں اور دکھ در دور ہونے کی طرف یہ اشارہ سمجھا جاتا ہے اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ اس نے خواب کے اندر مہندی لگائی ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو ویڈس اپ نمبر جو سکرین پیش ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا وائس میسج کیجئے آپ کے خواب کا آپ کو آپ کی تعبیر بتائی جائے گی اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میل ایکن کو پلس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اللہ پہمین آسے ہو